شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موجزہ ٹی وی کے پیارے دوستو اسلام علیکم ساتھیوں انسان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کبھی وہ گمان بھی نہیں کر سکتا انسان اپنے طور پر کیا کچھ نہیں سوچتا اور کیا کچھ منصوبے بناتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو تیہ ہوتا ہے آج جو واقع آپ کو ہم سنانے اور دکھانے والے ہیں یہ حال ہی میں راولپنڈی میں پیش آیا جب این رخصتی کے موقع پر دلہن دل کا دورہ پڑھنے سے اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر شوہر نے بھی کچھ ایسا کیا کہ آپ سن کر اور دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے یہ سب کیسے کب اور کہاں اور کیوں پیش آیا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو فوری ہمارا چینل موجزہ ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو سے آپ بروقت لطف اندوز ہو سکیں تو آئیے ساتھوں آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو حال ہی میں پاکستان راولپنڈی کے ایک علاقے میں رپورٹ کے مطابق این رخصتی کے وقت دلہن روتی ہوئی جب سٹیج پر کھڑی ہوئی تو وہ ایک دم سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی مہمانوں اور اہل خانہ نے اپنے طور پر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی جس کے بعد اسے ہسپتار لے کر بھاگے جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی ساتھیوں یہ سب کیوں ہوا اس کے لیے جب ہم نے معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ ماہین جس کی عمر پچیس سال تھی راولپنڈی میں ہی پیدا ہوئی ماں باپ دونوں ماہین سے بے حد محبت کرتے تھے ماہین جو بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی اور لادلی تھی سکول کے زمانے میں ہی ماہین کو رحمان سے محبت ہو گئی رحمان اس کی ٹویشن اکیڈمی میں اس کا کلاس فیلو تھا دونوں میں بے پناہ محبت نے جنم لیا میٹر کے بعد ہی ماہین کے ماں باپ کو رحمان کا علم ہو گیا باپ اور بھائیوں کے غصے سے بچنے کے لیے ماہین نے گھر میں موجود میڈیسن کھا لی اور تب سٹمک واش کرنے سے پچ گئی گھر والے ذرا محتاط ہو گئے اور سمجھایا کہ بیٹا وہاں شادی ممکن نہیں کیونکہ ان کی کاسٹ مختلف ہے ماہین وقتی تو سمجھ گئی مگر رحمان کو دل سے نہ نکال پائی وقت گزرتا گیا اور رحمان سٹوڈنٹ ویزے پر عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا دونوں کا آپس میں رابطہ رہا بات تب بگڑی جب ماہین کی گریجویشن کے بعد ماہین کا رشتہ خاندان سے آیا اور باپ نے بھی چاہا کہ ماہین کا خاندان میں ہی وقت پر رشتہ ہو جائے ماہین کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف رحمان کے ساتھ وگر نہ نہیں کرے گی رحمان بھی ماہین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے مگر ماہین کے والد کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھے ماہین نے جب دیکھا کہ وہ گھر والوں کو کسی صورت منا نہیں پا رہی تو بیمار رہنے لگی کافی علاج کروایا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تھی تمام ٹیسٹ بھی اس کے کلیر تھے مگر ڈاکٹرس کو بھی سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ اس کا بخار کیوں ختم نہیں ہو رہا باقی لوگوں نے ماہین کے والد کو سمجھایا کہ وہ بیٹی سے زد نہ لگائیں اور رحمان بھی اچھا لڑکا ہے باہر پڑھ کر اچھی جاب بھی لگ چکی ہے بہرحال چاروں نہ چار باپ کو زد ختم کرنی پڑی اور بیٹی کی بات مان کر اس نے ماہین کا رشتہ تو رحمان سے تیہ کر دیا لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھا اور کہاں وہ ماہین سے بے حد پیار کرتا تھا مگر ان سب وجوہات کے باعث وہ ماہین کو ٹھیک سے نہیں بلاتا تھا اور اس سے روکھے لہجے سے بات کرنے لگا تھا جو کہ ماہین کے لیے بھی ناقابل برداشت بات تھی رحمان نے ماہین کو سمجھایا کہ وہ فکر نہ کرے بڑوں کی ناراضگی وقتی ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا ماہین اور رحمان کی شادی تیہ ہو چکی تھی اور تاریخ رکھی جا چکی تھی رحمان شادی کی دل سے تیاریوں میں مصروف تھا اور پاکستان آ چکا تھا شادی کو تقریباً ایک ماہ باقی تھا کہ ایک رات ماہین کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور شدید ہارٹ اٹیک آیا جس کے باعث وہ انتقال کر گئے یہ سانیہ ایسا اچانک تھا کہ سب ہی اس غم میں مبتلا یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ماہین کی شادی سے خوش نہیں تھے اور اسی پریشانی کو لے کر دنیا سے چلے گئے ماہین نے بھی یہ بات دل کو لگا لی کہ شاید اس نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے باپ کو دکھ دیا اور تاریخ آگے بڑھا دی گئی مگر یہ غم ماہین کو کھائے جا رہا تھا اس نے اللہ سے اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر بہت معافی مانگی مگر اس کے دل کو کسی طور چین نہیں تھا دوسری طرف رحمان کی چھٹیاں بھی ختم ہونے کو تھی رحمان کے گھر والوں نے ماہین کے گھر بات کی کہ سادگی سے ہم شادی کر دیتے ہیں کیونکہ رحمان کو واپس جانا ہے بگر نہ بات سال پر پڑ جائے گی اور اب تو سبھی خاندان میں تاریخ کا بتایا جا چکا تھا تو مہینے بعد نہ سئی دو ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی لیکن نہ جانے کیوں ماہین اپنے دل سے یہ پچتاوہ نکال نہیں پا رہی تھی اور وہ ساری ساری رات روتے گزارتی تھی رحمان اس کو بہت سمجھاتا تھا مگر کوئی بھی بات اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی پھر شادی کا وقت نزدیک آتا گیا مگر ماہین جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا زیادہ رونے لگی بات بات پر رونے لگتی رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا دوسری طرف رحمان بھی پریشان تھا مگر ماہین اس کے دل کی خوشی اور سکون تھی اس نے ماہین کو کہا بھی کہ دیکھو ہم نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے کیسا کیسا وقت گزارا ہے اور کیا کچھ سہا ہے زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے تم اب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہو اور صبر کے ساتھ کام لیتے میری دلہن بن جاؤ تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا کہ تم اپنا ہر دکھ پھول جاؤ گی اور یقیناً تمہیں خوش دیکھ کر تمہارے والد صاحب کی روح بھی سکون میں آئے گی ماہین رحمان کی ہر بات سے متفق بھی تھی مگر یہ سب اسے وقتی تو سکون دیتا مگر بعد میں دل ویسا ہی ہو جاتا شادی کا دن بھی آن پہنچا خاندان کے کچھ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ سادگی کو ملہوز خاطر رکھا گیا ماہین کچھ دن سے اپنے رونے پر بلکل اختیار نہیں حاصل کر سکی تھی شادی والے دن چاہ کر بھی وہ خود کے آنسو نہیں روک پا رہی تھی نکاح ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا ماہین کا رونہ دیکھ کر اس کی ماں اور بہن بھائی بھی اپنا زبط کھو رہے تھے رخصتی کے لیے جب وہ سٹیج سے اٹھی اور اپنی ماں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی مافیاں مانگنے لگی اور روتے روتے وہ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی سبھی نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح ہوش میں لایا جائے مگر وہ بے سدھ ہو چکی تھی مو پر پانی کے چھینٹے مارے گئے پانی پلانے کی کوشش کی گئی فوراں ایمبلنس بلائی گئی ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور دل کا دورہ پڑھنے کا سبب بتایا کہ زیادہ رونے سے دل کا دورہ پڑھا ہے رحمان کی خوشیاں دوستو قیامت میں بدل چکی تھی وہ سکتے کیسی کیفیت میں آ چکا تھا نہ ایک آنسو بہا پایا نہ ہی کچھ سمجھ پایا اور ماہین کو دفنانے کے بعد وہ بے اختیار ہو گیا اپنا ذہنی توازن قائم نہ رکھتے ہوئے قبر کو پاگلوں کی طرح کھودنے لگا جہاں سے اسے لوگ بڑی مشکل سے واپس لائے ہسپتال لے جایا گیا کافی دن اس کا علاق چلتا رہا اب وہ بہتر تو ہے مگر ہسنا بولنا جیسے بھول چکا ہے اللہ اس کو صبر عطا فرمائے آمین دوستو آپ بھی آمین کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی مت پھولئے گا ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لائک کرتے ہوئے اپنے ہلکہ ارباب میں بھی شیئر کریں گے اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان